بلندی لمبے سمیہ تک کس کے حصے میں رہتی ہے انچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بلندی لمبے سمیہ تک کس کے حصے میں رہتی ہے رام رام صاحب میں ہوں تھردیشی پترکار میں رہتی ہے جلکو چورو سباس جی چارن ہے جی کا اپا کیس کا بڑھو ضرور نام ہو گیا ہے پہلی تو کونی ہمیلت رہی ہے سباس جی سواغت ہے جلکو چورو تو پہلو تھر پر آروپ ہوئی ہے کہ بھی تھے مارواری بھی چالیاں مالت رہاں اور آگے جاں اندیس سنٹرن لگیا جی یہ کہ آپ بھی بات بھی چال لے کہ تھوڑا سہر جائے ہیں دو دن یہ ایدھر کر دو یہ ایسے کر دو سدہ جامیڑ ہوئے تو تھے آج کال ہندی پر کیا آگیا نہ نہ دیکھو مارواری کو تو ایک الگ آنند ہے دیسی بحثہ کو تو ہندی کو ایک کارن ہو ہو کہ میں سکر تک مارواری چھانٹیا کرتا ہوں بولیا کرتا ہوں اور اب بھی مارواری بولا لیکن اب کیے بہے کہ جیاں بڑا لیول اگر کور کرنا ہے تو ہندی بولنی پڑے گی جیسے ہمارے دیانند سرسواتی جی ہوئے تھے انہوں نے پہلے گزراتی بحثہ میں اپنا پرچار کیا پھر ان کو کہا کہ آپ ہندی میں کرو کیونکہ بھارت لیول کو کور کرنا تھا تو وہ بات ہے کہ اب جد میں مارواری بولوں تو سمجھ میں اب یو پی آ رہا ہے کہ سمجھ میں ہی کونیا ات کی ایک رہا تو ان کو علاج ہوئے کہ ہندی بولیں اب جے پور گیا تو جے پوروں بچائیں کون سمجھ میں آئی مارواری تو وہاں پھر اندی پڑھانی پڑی تو لیکن بیچ بیچ میں باپلی جی کی رڑک کہنی بھنگو ایک آنند نیار ہوئی ہے تو مارواری سے آپ اپنی بھاسہ سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو ہاں اندی بولا لیکن بہت آنند کونی اندیم تو یہاں پارکنگ کریڑا سا لگا دوسری کہ جی یہاں دسی پتر کا چیز بول تو تھے جی یہاں سائری آر چیز چھوٹی گی تو ایک سائری جی کی کیونکہ تھے پڑھانگو کام ہوئے تھا ہمارے سٹراؤں ہو تھے سائری سنونا لگیا اور بینگو دیکھو بینی بھیٹ بھی آپان ملیو تو آج کوئن کوئی ایک سائری سائری کی بات آہ ہے دو کارن ہے یہ تو میرا ہندی سائتیوں بہت لگاو رہے اس وجہ سے سائتی دوسری پھر جاتی سے بیچارن ہے تو ہمارا تو یہ پیتر کام تھا ایک طریقے سے بیم کرنی ما تھا ہمیں آشریواد ملاوایا کرنی ما تھا بہت کچھ کرسکو تو یہ تو آشریواد ہے کبھی جتنے بھی ہو سب چارن ہوئے تو وہ کئی بر کیا رگ چٹ جیا ہے کئی بر کبھی آری باقی میں نان رکبند سائری آوے میں انہیں بھی نوٹرکائیں پیچھے لکھیڑی دیکھوں باقی بھی یہاں کوئی سائری کونیا آوے پیس آوے تو نور ہی جادہ وے اور نور تھارے بھی آرے تھارے پرانی ویڈیو دیکھو نہیں بے مہینہ اب بارہ دیکھا نہیں یہ پرانی آپ دیکھا آپ دیکھا میں انتر سو لگ جانے پرانا دیکھا اس کا ایک کئی کارن ہے ایک تو ٹیکنولوجی اس سمیں تھی نہیں پہلا کارن دوسرا کارن یہ تھا کہ تارانگر میں آج بھی مجھے آپ برانڈیڈ کپڑے لاکی دکھا دو ہے کیا کوئی شروع جتے کا کوئی ہے اب سکر رہنے لگے تو وہاں پتا چلے برانڈیڈ بھی ہوتی تو وہ مہازر ہے وہاں رہنے لگے اس لئے پہنے لگے یہاں تھے ہی نہیں یہاں بڑیا بڑیا یہاں جتنے کی تھی ہزار پندرہ جو وہ پہن لیتے تھے تو یہ ہی انتر ہے باقی کوئی ویسے انتر نہیں ہے اچھے ایک ایڈیوکیسنہ ارتھالی بات کر لیا تو کتی کوئی ایڈیو تھا رہی آج ہی نظر انداز کرتا ہے یا ہوتے سے نہیں بتانے ضروری ہے ٹیپل ایمی ٹیپل تو میں ایمی ہوں جیوگرافی سے ہوں ہسٹری سے ہوں اور ہندی سے ہوں ہی اندیس آئیت تے اور پی جی ڈی سی کمپیوٹر کمپیوٹر ڈیپلومنگ کرے او لیول گے اندر بھارتوں پاس کرنے دو رو کام ہے او لیول گو لیکن او لیول میں دو پاس کر دیا دو پھر پھیل کر دیا پھیل ہو گیا پھر بینگباد سمالے ہوئی کوئی نہیں کرتی اب اس لائن میں نہیں تین تین چار چار سکورس تھے کر لیا ایک میت ہو رہے انگلیس رہ گی بچتا بھی رہتا ہوگا میت میں انگلیس میں گریپی ہے پھر جرت کون پڑی وہ کام چال رہے ہیں اپنے ہندیوں مارواری انچان لائے رہے ہیں اپنے انگلیس ہی گھٹ جرت ہے اور یہ کیا ہوتا ہے جیسے راستان میں اگر جوب کرنا ہے بھی آرد لڑکے کا جوب کا سپنا ہوتا ہے نوکری کا سپنا ہوتا ہے تو راستان میں اگر بین نوکری کرنی ہے تو راستان میں انگلیس اگر بات کرنا تو لڈی سی کے اندر آو ہے تھوڑی سی پٹواری کے اندر آو ہے باقی آر ایس میں آتی ہے تو وہ بھی کوئی زیادہ ٹپنی نورمل آتی ہے تو راستان میں ٹو سٹار ایسا ہی تک بڑھ سکتا ہے بینہ انگلیس تو ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اگر ہوتی تو پڑھ لیتے تو جاتا کوئی بڑی بات نہیں ہے بارتے کلاس میں کوئی پڑھا رہا تو بٹھے میں لوگ سٹوڈنٹ بغیرہ کہیں گی ہو کہ تھان تو کیا آوئی میں چار بر ہے جی کوئی میرو کوچنگ بغیرہ کریں گی آگ ان کا دلیا ہو پکڑ گئے یہ کیا ہوتا ہے ہزاروں باتیں چلتی ہے کونسی کوچنگ کس وجہ سے چھوڑی ہے کسی کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے وہ صرف آپ کو ہی پتا ہے لوگ تو صرف اندازہ لگائیں گے لوگ ڈاؤن ہے وہ ٹیچرانگ کی تو خراب کری ہو سٹوڈنٹ تو چلو پھر بھی ان کا تو پورا ہو جائے گا ایک سال کا سیسن چھوٹا کونسی ان کی پی جی ڈی سی ہے لیکن ٹیچران کے بہت بڑا نقصان سب کے ہوا ہے بھارت کے 99.99% ٹیچر ویروزگار ہو گئے اور وہ بھی اتنا لمبا سمیں ایک ٹیچر کے اوپر بہت بڑی جیمیواری ہوتی ہے ٹیچر سے سارے آپ ایک سارا رکھتے ہیں پورا پریوار رکھتا ہے ایک ٹیچر کم سے کم دس لوگوں کا ڈائریکٹ 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 پھالن پوسن کرتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوئے لوگ ڈاؤن کا جو ہی لوگ ڈاؤن کھل ہوگا تو گرکول کھل ہوگا تو آج چیز ستیتا ہے ایک دم ہے پوری 105% ستی ہے کوئی ویکتی زوڑنا چاہا سٹوڈنٹ زوڑنا چاہا ہے یا تھائی ٹیموزڑنا چاہا مطلب کیا ہوتا ہے گرکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ستیتی بہت خراب ہے جیسے اب ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سنا ہوگا جیپور کے اندر اور اس بچے کا جب میں نے بیک گراؤنڈ پڑھا تو وہ چار یا پانچ بہنوں میں ایک تھا اور اس کے پتا جی نے زمین بیچ کے بھی سب سے بڑا کسان کی کتنی بڑی نوبت آجا وہ اپنی پیتر زمین نہیں بیچتا وہ زمین بیچ کے اس بچے کو پڑھایا بھئی ایسے بچے یہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں بچے ہیں بھی جن کے پاس پیسے وہ کئی پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ان کے لئے بہت دروازے کھلے لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کریں تو ان کے لئے اپن ہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب گرکول کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے پانچ سو سات سو ہزار روپی فیس رکھی جاتی ہے ادھیک تب سب کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ فیس بھی اس لئے بھی آپ کو اب تک کہے دے گر جی فری کر دیو فری کی بات ہوتی ہے یہ پانچ سو روپی جو ہوتا ہے ایک طریقے کا اپنا سوا بیمان بچانے کے لئے بھی فری بھی نہیں ہونا چاہی ہم سوئے راستان سوا بیمان کے لئے جانا جاتا ہے بھی بچے کو یہ بھی نہیں لگنا چاہی کہ میں فری پڑھ رہا ہوں وہاں بھی پانچ سو روپی دیئے تو وہ اس حساب سے ایک گردک سنا ہوتی ہے جو بھگوان رام کے سمیسے چلی آ رہی ہے اچھے جہاں تھاری جد اجوکیشن ہویا کرتی جہاں اجوکیشن ہویا بین ٹیم تو کیا اوف لائن ہی اب اون لائن سٹوڈینٹ نے کرنی چاہی یا اوف لائن کرنی چاہی کیونکہ جہاں بار بیوں بچوں نکلے ہیں بینے تھوڑ سو بیرو کو نہیں ہوئے دیکھو اوف لائن کا کوئی توڑ تو نہیں ہے بھی گوگل پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جیسے راستان پلیس کا پیپر وہ آپ گوگل پہ کوئی پرسن دیکھ لو کتابوں میں نہیں ہے گوگل پہ سب کچھ ہے لیکن گوگل پہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا بچوں نے گرو جی سے پرسن پوچھنا چھوڑ دیا کیا گوگل توڑ نہیں ہے گرو جی کا تو وہی بات ہے اون لائن ویسے کوئی اوف لائن کا توڑ نہیں ہے دس لاک بیروزار میں کم سے کم چار لاکھ تو میلائیں اب وہ گرستی والی میلائیں کہاں کوچنگوں میں بھٹکتی پیرے نہیں جا سکتی وہ تو ان کے لیے ایک توڑ ہے اور بہت سارے ایسے جو دن میں جوب کرتے ہیں میں چاہرے گھر چلانا پڑتا ہے تو ان کے پاس بتاو اون لائن کے لئے اپسن کیا ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو اون لائن سب کے لیے فائدہ مند ہے بھلے کوئی گرہنی ہو اور بھلے کوئی جوب کرنے والا ہو آپ بھی پڑھ سکتے ہو اچھے دوست اور اچھی کتابیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی یہ گائیڈیں پڑھو پہلے اس کے بعد میں اچھے رائٹروں کی بکیں پڑھو بکوں کا کوئی توڑ نہیں ہے ادھیا کپک بھی بک کا توڑ نہیں ہے پست کے ہی نوکری لگاتی ہے دنیا کا کوئی ٹیچر ٹیچر صرف روچی پیدا سکتے میں اجتیاز میں کتنا آگ بتا دوں گا تین مہینے راستان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ڈنگ سے لے تو میوار کمپلیٹ نہیں ہوتا اچھے ایک چیز آ چال لے سباہ سان تو کومیڈی کر گئے سائیری مار رہے بھر کسی پر ڈانوہ ہوئے اور کہ کے چال لے کیے بھئے یہ تو سامنے والا جیسے کوئی کہہ دے بھول بین کی کونیا کئی بھر آئے کرے بھول بھول جی تھرکہ تر بھول چیز آ چھے چیز نہیں خریدنی ہے یہ فیس بک میں میسے چائنا کے موبائل سے ہی کر رہا ہے سوشل میڈیا سے دور رہا ہے سوشل میڈیا پہ بودھ رہا ہے بھول آپ فیس بک پہ لکھتے ہو سوشل میڈیا سے دور تو تُو کیا پر جوٹ رہے جی تو آج کی آؤ سکتا ہے جو چیز آؤ سکتا ہوگی وہ چلے گی تو بکی جگہ خوچیں گا رہے بام آب چیز بھی چل رہے ہو لیو اوان مارا رہے ہو دیکھو اسی تو کوئی بات کو نہیں اپنا اپنا بھاگ گیا ہے سب کا سپنا چودری سے اچھی بھی ڈانسر ہے لیکن پر سیدھی اس کی قسمت میں تھی پچھلی چناؤں کی بات ہے ماؤنٹ آبو سائٹ جا رہا تو پچھلی سیٹ پر میں ہی سائٹ ور اپنے سا گئے کہ میتر ہے کونسٹی بلو دروالی سائٹ تھا تو ہر جگہ ہر جیلہ پار کرتے ہیں چناؤں چل رہے تھے تو بیس دوسری سائٹ میں جی کوسٹی بل رکھائی جب وہ ہٹنگ نیچے کری وہ اپنا میتر کوسٹی بلو کار دکھا دیو سٹاپ مہیا تو سٹاپ اگر نام پر ہوئے وہ چھوڑ دیو جد بے والی آگے کیوں دیکھو کہ سٹاپ کو روب مکھاں ہے بلکل ہے اب تھوڑوں سو آگے چالتا ہی دوبارہ دوسرو جیلو پار کری پولیس آرہ اب میرے لی سائٹ تھا میں نیچے کری وہ کرتا ہی وہ دیکھ کے سبحاز جی وہ کہاں والگر جی آؤ آؤ تھا چاپ ہی نہیں پیڑے وہ اب بتا روب زیادہ کی چاہاں کی پوچھئے والنا کونسٹی بلو دیکھ چاہیے اب جی امانٹ آبو گیا تو وہ رکتا ہی آگے کوسٹی بل تو وہ والگر جی گر جی تھا گٹھی ریپیا کون لاغا ہے لیو میں گھوماؤں گا رہا ہے لیو نمبر تھے بتا دیو کوسٹی بل زیادہ ایسا ہی تیاری کرے اور ایسا ہی اپنی ہندی ڈالے دی تو وہ بھی جاتا ہی بل گر جی تو ایسیا کی ساتھ بہت ہوئے ایک چیاں کوچنگ ہے وہاں تھے جی چھوڑ دی ایگو کوئی ریجن رہے ہو یا کوئی بیواد رہے ہو کوچنگ دیو بچہ کے ساتھ گئے تو کلاس میں میرو ایک ایس چھو آمان لوگ ہے میں اپنے 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 چیز میں اینکاری کروں کہ آج تک مجھے ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی بچے کو کلاس سے بھار نکالنا پڑی کہ چال بار چال آج تک کلاس میں کبھی بیواد کو کارن کئی بر ٹیچر ہی ہو جائے کہ بچوں کئی بر کہہ دیکھا ہے کہ اب اتحاس پڑھا کوئی سبجیٹ پڑھا بول باں گر جی تمہارا وہ لکھائے ہو اب کہ وہ کہہ ٹیچر کھائی پر ہو جا وہ جادہ ایک یار وہ جادہ بڑا بڑا اتحاس کارا نام لے لے چندروردائی اگر او جائے گئر ایتری کو اور آپ نے کیا کہ بی بات نے ایک دہا اچھا باں وہ لکھائے کہ کوئی نیتے اربانی بھی سہی ہے ابھی لکھ لے تو بیواد کو خان کئی بر خود دیو ہے تو آس تک اسی نوبتی کو نہیں نا تو کبھی بچے کو کبھی کلاس میں پرسنلی بچے کو کچھ کا نام میرے خود گیا ایک نہیں پڑھاؤں گا تھا اسی بھی کو دی تو او تو بڑی ہے سرسواتی باشری بار ٹھیک رہیڈ ہے نیب بیچ میں تھے سادیوز کئی اکتابر کی ہوئے آنسی خاتری آئیڈا ہوئے بی تو دیکھو ان چیزہ ساری چیزہ ضروری ہے آج گی ٹیم اور آنسی آرہو کے ہوئے کہ لوگ ویروتی محول زیادہ بنا دے ایک کلاس میں مشکل سے ایک گھنٹے میں ایک بار تھوڑوں سو نورمل ڈوز دے دے دی ایک گھنٹہ کی انرجی آج ہے بھائی بھائی اور انسایاں چھوڑنا ہی پیچھے کارن کی ہوئے کہ میری یا مان لوگ ہے میری یا بچہ آنگے بیچ میں لوگ پریتا ہی میری سمسیاں رہی کیا رہی جس کوچنگ میں میں گیا جاتا ہے کہ بچہ سارا انکوائری آوگی تو میرے نام گیا ہوگی دس ساتھ یا آٹھ آگے کہ سوازی پڑھا ہوگی سوازی کی تو پڑھا بیرو ہے لیکن آوے بچوں پوچھے اب یوں کیے بھائی کو بٹھو ڈائریکٹر ناراض ہو جا پھر کیے بھائی کو بہت ساتھی شکریہ ستاک سارا بیٹھا ایک ٹا براؤ گو اب بٹھ ڈائریکٹری بیٹھے اور ڈائریکٹری بیٹھے ایک ٹا برائی کو گر جی تھرسائے سیل پی لیڈی اب وہ کون سمجھ رہو کہ اور ڈائریکٹر ناراض ہو گیا اب میں انگوزوں تو لوگ کی رہ تو نگر بینا مطلب ڈائریکٹر کو کبھی بھی کان کا کچھا نہیں ہونا چی وہ سنیوگی شو بیٹھوں کے کانا کچھا ایک دو ملے ملے پھر وہ اپنے آپ کو ستاپیت کرنے لیے تھوڑی بہت اندھی سندھی میرے خاطر بول ہے بعد ہی کون سین کرے بھی تا پھر آپ کیوں کریں بچہ اپنے ٹیچر کو بھگوان پانتا ہے اگر جو بچہ ٹیچر ایمانداری سے جس نے پڑھا ہے تین مہینے یا جو بچہ پڑھ لیتا ہے ایک ٹیچر کے پاس وہ سب کچھ جان جاتا ہے ٹیچر کے بارے میں اس کا چریتر کیسا ہے اسے سبجیکٹ کتنا آ رہا ہے کیا نولیج ہے کیا سب بھاؤ ہے جی آپ پڑھیا کرتا ہے سکول ہے کہتا ہوں ماسٹر کنزوس ہے لیکن اپنے پتو لاغ جاتے ہیں چیزوں تو تین مہینے میں بچہ سارا سرویکشن کر لیتا ہے کہ ٹیچر کیسا ہے اور تین مہینے بعد پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ عجت کر رہا ہے اس کا مطلب اپنے صحیح پوچی سن میں تو بھی انڈی میڈیو میں جانو چیٹا بڑھنے انگلیس میڈیو میں جانو بھئی یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے راجستان میں ہو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے اتنا لیکن آپ آئی ایس کی سوچ رہے تو بھی آئی ایس میں انڈی میڈیو واڑے تو بھوت کم پاس ہو رہے ہیں ایک پرشنٹ بھی نہیں یہ آلتا ہے تو راجستان میں تو کہیں ضرورت نہیں ہے تین آپ آر ایس تک بن سکتے ہوگر آپ کو نورمل انگلیس آتی تو بھی اور انڈیا لوگ نے وہی بات ہے راجستان میں نوکری کرنے کے لئے ہندی آنی ضروری ہے کیونکہ سب جگہ انڈی اب آپ اگر بھارت میں نوکری کرنا چاہتے ہو انڈیا لیول کی تیاری تو بھئی آپ پروتر بھارت میں جا کے انڈی کو مطلب نہیں دکس نہیں بارتے تو وہاں پھر آپ کو انگلیس آنی ضرور نہیں ہے آج 15 سال پہلے اگر آپ بھی جاتا تو گاؤں میں لگ جاتا ہے ان طریقہ کیس بھی سونیا ہو گیا آج نوکری کو میتے تو تو آواز آلہ ہے کتھی سرکاری کا ماؤل تھا آج پرائیویٹ پھر واپس سرکاری آتنی چالتی رہ گی ایک جیان لیولتا ہے یا کتی کو مرتا ہی تیاری کرنی چاہتے ہیں دیکھو تیاری گا لاغیو میں تو پھر لاغیو تو پھر لاغیو اب امر پھر کے دیکھ لو باکیس کی ایک نورمل جیاں پولیس ہے یہ خوز ہے تو آنگی تو مری لاسٹ کتنی ہے تو پچیس سب بیس تو پچیس سبس میں کوئی زندگیت کون کا ٹری بھی ہی پچیس سبی سٹائی کری اب ٹیچنگ لائن ہے تو بھی ٹیچنگ لائن میں ٹائم لا گئے بھی ٹیچنگ لائن میں تو لوگ لاسٹ بھرتی پینتیس تک بھی جاتے ہیں تو ٹیچنگ لائن میں دیکھو ٹائم لگتا ہے باکہ پولیس بغیرہ ان میں ہو جاتا ہے بچے کا ایک سٹوڈنٹ نے کتاک دن تا کوچنگ کرنی سی ہے کوچنگ صرف ایک بار بھلے آپ کہیں بھی کرو ایک بار کوچنگ کرلی اس کے بعد اگر کوچنگ میں بٹک رہے تو آپ کی مرکتہ ہے باکہ کون سے موگا تھوڑا سو پڑھائی پر دھیان دیو موگو دھیان دینوں بہت ضروری بے موگو ایک لیکسرار صاحب کیے کریو کہ گوبر مانگا گیر گوبر مانگلی دے گیر موم ملے لی بولتا برو تھیلیو اب تابرا بیا کریو تھوڑا دیر بعد لیکسرار صاحب بولیا بولا بھی دھیان دینوں جروری ہے میں گوبر مانگلی دی مو میں آلیم کو تو بہت بات ہے کسی چیز کو دھیان سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور آئی چیز چال رہی ہے ہمیں سو بھی ٹیچر اگر ایک فلم ساڑھے تین گھنٹہ کے آپ نے یاد ہو جیے جبکہ ٹیچر کو پڑھائیڈ ہو ایک گھنٹہ یاد کیوں کیونکہ ٹیچر میں ہمارا پورا کا پورا سو پرشنٹ دیان فیلم پہ ہی ہے جبکہ ٹیچر پڑھا رہے آپ موسکیل سو چاڑیس پرشنٹ دیانو ہے بولڈ پر ساٹھ پرشنٹ کہیں نا کہیں ڈیوائیڈ رہے کرنے کونے بیٹھے گیلنے کونے راگ گیا کونے پیچھے کونے تو انگی بجوں چاڑیس پرشنٹ ہی آدھے تو انہوں آچانی سو گو سو ہی دیان دے لیو جی آپا دسویں کلاس کرام بے انگی باہد میں کیا ہے کہ سبجیکٹ ہاں پراجے ہوئے بکتی تو بے میں کچھ کیا ہے کہ جیان پہلی ڈرگی کے کتے کہ سائنس کے آنگی چیز آنگا آپ کو نکالے تو سائنس آرکی ہے کہ میں دسویں کری تو دسویں پرشنٹ ٹھیکا بے تریک پرشنٹ ہاں تو بیٹے میں ایک ہواچہ لیڈی سائنس کی بیٹے میں بائیلو جی کی آباب ہوتی اب جیاں میت اب بچوں میت زیادہ لے بیٹھیں بائی لو جی زیادہ لے تو تو گرگائی نبی نے پوچھنا گرگانی نو لے اس کو نہیں کہتا برنے کیے دراؤں بول کتا پرشنٹ ہے بول تیتر تو پھر سائنس دیر آ دیو تو این طریقہ ہو کئی گارجنان بھی پتو کو نہیں ہو بیچاران بے بی کے پرشنٹ میرے برگم پوچھے کتا بڑنے والا سائنس دیر آ دیو تو بھی آ تو بہت کچھ بچے اور بھی آن بچے نہیں کون پتو ہے بچوں بھی آواز سوڑا ہے کہ سگارہ کیے لے لیو وہ ہی آپ نے لے لیو تو اینگ ماں تو بھی کیے بتا کوئی نہیں باد میں سمجھ جاو ہے اب بار یوں تک میرے سائنس ہی پھر میرے سمجھ میں آگی مو آپ نے کونی ہے کونی کام آپ نے دینے آرینے آپ نے آرٹ میں ہی چلو تھا آپ آرٹ میں آگیا لگن پرائیبیٹ سکولہ سائنس ہی بزو چل رہی ہے تو بے سائنس پر ہی دیان دے گا بچے کرے بھی تکے بتاؤ سائنس اگر کوئی ڈاکٹری لائن میں جانا چاہتا ہے اسے بھائیو لینی چاہیے باقی کیا مطلب ہے اگر اسے ڈاکٹری لائن میں نہیں جانا ہے پھر ڈاکٹری لائن سے نہیں ہوتا پاریواری ستیتی بھی دیکھنی چاہیے اب بہت سا مہاربیٹیم کیا ہے کہ بھائیو لی اور بار بھی کرتا ہی بہت سا چلیا گیا کوٹھا بھی ٹیم کوٹھا ہو آج تو بچہ زیادہ سیکر جائے تو بامن مہاربیٹیم لگ بگ چلیا گیا دس بارہ سا گیا تو بیسارا گیا بامن ایک ہی سکسی ہے سوئے باقی سے واپس آیا کوئی ہو پایا کوئی سین کون کر پایا کوئی کوئی کچھ سی تو بہت کچھ بچہ نہ بھی دیکھو نا کہ آپ نو پریواری چیز میں سمرد ہے کوئی نہیں ہے آلٹا رنگ تو سکوپ آئی کمی 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 تو پڑھنا ری کمی ہے تھوڑا سی سلو تو بات چیت ہوگی تھارے بھی ایسا کوئی سکس ہے جی کو اپلیٹ پر آنو چاہتا ہے یا آپ کو الگ او دو رکھیں اور آنے لائک ہوئے تو ضرور کمنٹ کے دوارہ بتاؤ گا یا ہمارا ووٹسپ پر پھول ڈیٹیل کے سگے ووٹسپ کرو گا جے چورو جے راستان جے ہن موسیقی